آپ کا استقبال ہمارے چینل شامع اردو ہندی میں آج ہم ہوم سائنس جو دسوی کلاس این آئی او ایس کے بچے ہیں ان کے لئے وہ امپورٹنٹ کوششن جیسے تو میں نے ساری پوری بک کر رکھی ہے آپ جو ہے پلی لسٹ میں جا کے اردو میں وہاں سے چیک کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دان دوں اور ڈاریک مہیں آپ پہنچ جائیں گے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال یہ امپورٹنٹ سوال کیونکہ آپ کا پیپر ہے دو سو سولہ ہوم سائنس دسوی کلاس جلی شروع کرتے ہیں کیا کیا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر عام ادایت دے رکھیں کہ پرچہ سوال کے پہلے صفحے پر اپنا رول نمبر لکھیں یہ ساری ادایت پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں کہ سبھی سوالات لازمی اور آپ کو دھائی گھنٹے کا وقت دیا جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ غزائیں جو جسم کو توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہیں وہ کون سی ہیں پھل ہیں یا سبزیاں اناش تیل چکنائے گوشت مرغہ دالیں یا دودھ اور دوس سے بنی اشیاں ان چاروں میں سے کوئی ایک کو آنسر لگانا ہے جو جسم کو توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے تو اس کا جواب بتائیں اس کا جواب کیا ہوگا تو اس کا جواب جو ہوگا وہ ہوگا بی اناش تیل اور چکنائے یہ ہمارے جسم کو توانائی دیتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اسکول دوسرا اسکول یونی فارم کے لئے کپڑے شنتے وقت آپ کو یقین ملانے چاہئے کپڑے کیسے ہوں تیز رنگ کا ہو کیونکہ اسکول یونی فارم یوز ہوتی ہے بار بار اسی ویسے اس کے جو ہے وہاں ایسا ہی ہونا چاہئے تاکہ چلتا رہے اس کے بعد ہے ہلکے وزن اور نفیس کپڑے کے لئے آپ کو ضرورت ہے ایک واحد ریشے کے دھاکے کی یا پارچے کے ریشے کے دھاکے کی اس کا جواب بتائیں تو اس کا جواب ہے ایک واحد ریشے کے دھاکے کی ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے چودہ گھر پر سماجی تقریب کے جانے سے درزیل میں سے کس کی لیے مدد ملتی ہے اگر ہم گھر میں سماجی تقریب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو ظاہر باتیں ان چاروں میں سے بتانا ہے تو تعلق خاطر کو احساس کو پروں دینا گھر میں تقریب کرنے سے جب ہمارے آپسی تعلق آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اگلا سوال ہے پانچوہ بہتر ترتیب میں سرگرمیوں کو انجام دینا درزیل میں سے ایک کے لیے کیا کیا جانے والا عمل ہے تو پانچوہ کا بتانا ہے کونسا صحیح ہے تو اس کا جواب ہے بھائی توانائی بچانا ہے نا تو سرگرمیوں کا انجام دینے میں سب سے بڑی ہے کہ آپ تبانائی بچائیں اگلا سوال دیکھتے ہیں چھٹا وفوقی یعنی ادارے کی نشو نمہ سے مراد ہے چیئے ادارے کی نشو نمہ سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے دماغ کی نشو نمہ ساتھوہ سوال ہے ایک سال کی عمر میں بچے کی عوصت خد ہوتا ہے تو سیونٹی ون سیونٹی فائی ایٹی فور یا نائنٹی ون تو اس کا جواب ہے بھائی سیونٹی فائی سینٹی میٹر یہ صحیح ہے بھی اگلا سوال ہے آٹھوہ لڑکو اور لڑکو کے قطع کی عوصت فرق کیا ہے یہ عوصت فرق ہے ون پوائنٹ فوری ون سینٹی میٹر اگلا سوال ہے نوہ نوہ سوال کو دھیان سے سمجھ دیئے نوہ سوال ہے آپ نے سائنس میں بہت اچھا کیا آپ کے والدین سینئر ٹھیکنٹی میں جو ہے آپ کو سائنس دلانا چاہتے ہیں تاکہ آپ میڈیسن کا متبادل اختیار کر سکیں اور ڈاکٹر بن سکیں آپ سائنس نہیں چاہ رہے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے ہیں آپ ہوم سائنس لینا چاہتے ہیں اور اس میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں آپ کو قائل کرنے کے لیے کیا دلیل دیں گے آپ ان کو قائل کرنے کے لیے کیا دلیل دیں گے اگر آپ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے اور اپنے کریئر کو ہوم سائنس میں اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اچھا سوال ہے دو نمبر کا آئے رہے تو اسے سولف کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اس کا جواب دے کے کیا دے سکتے ہیں اس کا سوال کا جواب جو آپ لکھیں گے کہ سائنس کے برخلاف یہ مجھے نہ صرف روزگار کے لیے بلکہ گھر میں کام کرنے کے لیے تیار کرے گا پہلا پوائنٹ تھا آپ یہ لیے دیں گے روزگار تو ملے گے بلکہ گھر میں بھی میں اچھا کام کر سکتا ہوں ہوم سائنس جوب کے مواقع کا ایک بڑا میدان پیش کرتا ہے یہ جوب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کاروباری مہیم جو بننے کا موقع پیش کرتا ہے میں ڈاکٹر بننا پسند نہیں کرتا بلکہ ہوم سائنس میں کریئر بنانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں اور اس علم کا استعمال زندگی کے بہتر رہن سہن کے لیے کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں یہ آپ سارے پوائنٹ جو ہے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں تو چلیں سوال نمبر دس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے سوال نمبر دس ہے ان چار طریقوں کا نام لکھیں جن میں ڈالے آپ کو اپنی روز مررہ کی خوراک میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ چار طریقے بتائیں جن میں ڈالے آپ کی اپنی روز مررہ کی خوراک میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں تو دسوے سوال کا جواب دیکھئے دسوے سوال ہے درز جیل کے ذریعے ہماری روز مررہ کی خوراک میں ڈالے بہتری پیدا کر سکتے ہیں سبزی خوری کو خوراک میں پروٹین کا خاص ذریعہ ہے ویٹامین بی کیلشم آئرن کا اچھا ذریعہ ہے جن اناجوں میں پروٹین کی خوبی بھی جڑی ہوتی ہے تو یہ اور بھی بہتر ہو جاتے ہیں ہمیں خوراک کی متونہ قسم کو شامل کرنا اضافی ویٹامین اور مادنیات فراہم کرنے کے لئے تقیم ریزی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو گیاروہ سوال دیکھتے ہم سوال نمبر گیا رہا ہے کہ روزانہ بہت سارا پانی پینے کے کوئی چار ازباب بیان کیجئے کہ وہ کس وجہ سے آپ جو ہے روزانہ بہت سارا پانی پیتے ہیں تو اس کا جواب دیکھیں آپ روزانہ کافی پینے کے یہ تمام جسمانی سیال کا ایک جوز ہے کھانے کو غزہ کو حضم کرنے میں مدد کرتا ہے جسم کے مختلف آزا کے لئے تغذیہ یعنی غزائیت کا جذب کرتا ہے جسمانی درجہ عرارت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے جسمانی فضلہ نکالنے میں مدد کرتا ہے یہ پانچ کام جو ہے پانی کے زیادہ پینے سے ہوتے ہیں مطلب اتنا مت پینے کہ بہت زیادہ ہی پینے وہ بھی نقصان پچھا ہے اتنا کم بھی نہ پینے کہ آپ جوے بالکل سوک کے رہے جائیں بار با سوال دیکھتے ہیں بار با سوال ہے کہ چار سال پہلے سیما نے اپنے سہن میں دو عام کے پیڑ لگایا دے اس سال عام کی زبردست فصل تیار ہونے والی ہے سیما کے پڑوسی اس کی اچھے قسمت کیوں حسد کی نگا سے دیکھتے ہیں اس فصل سے نفع بخش طور پر فائدہ اٹھانے کے لئے سیما کو آپ کیا مشورہ دیں گے جبکہ اس کے پڑوسی کو بھی خوش رکھنا ہے کیا مشورہ دے سکتے ہیں بار بے سوال کا جواب دے گی اس کا جواب ہے وہ عام کی چٹنی اچار یا دیگر قابلیں فروغ پروڈک بنا سکتی ہیں سرکہ بنا لیں اور اس کی مارکٹنگ کر سکتی ہیں ایسا کرتے ہوئے وقت ہوئے فصل کی بریسنگ اور پروڈکٹ کی مارکٹنگ میں پڑوسی کی مدد لے سکتی ہیں اور ان کو نفع میں شامل کر سکتی ہیں تاکہ انہیں بھی خوشی خوش رکھ سکیں مزید وعام کے درخت لگا سکتی ہیں اور اپنے پڑوس کو اس کی اغبی سہن میں اس کی پودے کاری کے لئے اتیہ کے طور پر دے سکتی ہیں اس سے بھی محلے میں کاروباری مہیم جوئی کا اندازے کو مزید فروغ حاصل ہوگا دیکھے یہ باتیں آپ اس میں لکھ دیجئے گا تیروہ سوال کیا ہے بھائی تیروہ سوال ہے آپ اپنے علاقے میں کمیونٹی ہیلتھ ڈے بنانے کا فیصلہ کیا ہے کوئی ایک سرگرمی اور اپنے انتخاب کے جواز کو پیش کیجئے دیکھے کمیونٹی ہیلتھ ڈے کے بنانے کا فیصلہ کیا ہے کوئی ایک سرگرمی کو بتائیں اور جواز بھی بتائیں ہیلتھ ڈے کیوں بنانا چاہتے ہیں تو تیروہ سوال کا جواب دیکھئے تیروہ سوال ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ پروگرام لوگوں کو یاد دلانے یا مطلع کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ مرض کی صفائی سترائی کی عادت ڈالنے اور بیماری کو روکنے علاج کے لیے وقت پر کاروائی کرنا صحیح کھانا وغیرے سے روکا جا سکتا ہے مطلب یہ لوگوں میں ایک طریقے سے آویرنیس کے لیے ہوتا ہے جاگ رکتا کے لیے تاکہ لوگ بیماری سے کیسے لڑے منتخب سرگرمی ہو سکتی ہیں کورا گرکٹ کو نپٹانا ساپ پانی کا پینہ ساپ غزہ کی خریداری تیاری اور سٹورنگ آس پاس کے ماحول کو مستقل ساپ سترہ رکھیں بچوں والگوں کو ٹیکہ گری مثال کے لیے اگر کورا گرکٹ کو مناسب طور پر نپٹانے کی سرگرمی چنی گئی تو مکھیوں چوہوں وغیرہ کے پیدا ہونے اور بدبو وغیرہ کو روکا جا سکتا ہے تو یہ تھا آپ کا جواب نمبر تیرہ اب سوال نمبر چودہ کی جانب چلتے ہیں سوال نمبر چودہ ہے کہ راگنی شلوار کے لیے سوتی کپڑا خریدنا چاہتی ہے اور دکندار اسے دونوں طرح یہ کپڑے دکھا آتا ہے ایک سستہ جو کھردورا سا ہے اور دوسرا مہنگا جو مضبوط اور چمکدار ہے راگنی مضبوط اور چمکدار سوت کا انتخاب کرتی ہے اس کی پسند کے بارے میں دلیل دیجئے چودہ سوال کا جواب دیکھیں آپ چودہ سوال کا جواب ہے سوت کے بنیادی فنکشن خاص طور پر گرد ہٹنے اور جازی بننے کا نام چمکانہ اسکورنگ ہے سوت کے لیے میرا سرس آپریشن ایک خاص فنکشن ہے اس سے کپڑا زیادہ جازی مضبوط اور چمکدار ہو جاتا ہے اسی لیے لباس تیار کرنے کے لیے زیادہ موضوع ہے پندروہ سوال دیکھتے ہیں پندروہ سوال ہے آپ ایک ایسے گھر میں کافی طویل عرصے سے رہ رہے ہیں جہاں دھوپ کا گزر نہیں ہے اگر آپ مناسب احتیاط نہیں کرتے تو آپ کو کن مسائل کا چکار ہونا پڑ سکتا ہے اس سلسلے میں ایک ضروری کاروائی کا ذکر کیجئے تو پندروہ سوال کا جو جواب ہے وہ دیکھیں تو قدرتی دھوپ نہ لینے کے سبب مندازر مسائل ہو سکتے ہیں نندنا سی آنکھیں یا آنکھوں میں دھبے پڑنا ویٹامن ڈی ہڈیوں میں نرمی پیدا ہونا اس سے تبیدک بھی ہو سکتا ہے اور آخری ہے عمل کیا کرنے چاہیے یقینی طور پر بہار نکلے اور روزانہ دن میں کچھ وقت دھوپ میں گزارے یقینی بنائے کے مسنوی روشنی کافی ہے اور صحت مند نظر کے لیے مناسب ہے ٹھیک ہے سولوہ سوال دیکھیں سولوہ سوال ہے کموڑ والی لیٹرین اور گڑھا لیٹرین میں کوئی دو مماثلت بتائیں یعنی یقصانیت بتائیں ایک دوسرے میں کیا مماثلت ہے تو جواب دیکھیں سولوے کا سولوے کا جواب ہے ان میں یقصانیت جو ہے وہ یہ ہے سوراک کے اردگیر دونوں میں کنکریٹ پلیٹ فراہم ہوتی ہے دونوں میں پانی بھانے کی ضرورت ہوتی ہے دونوں میں کچھ ایسا نہیں چھوٹتا جس سے مکھی آئیں ٹھیک ہے مطلب کلیر ہو جاتی ہے ستروہ سوال دیکھیں ستروہ سوال ہے انتہائی مسروب وقت کی مدت کا منصوبہ وقت فرصت کے وقت کی مدت کے لیے منصوبہ وقت سے کس طرح مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال ہے انتہائی مسروب وقت کی مدت کا منصوبہ فرصت کے وقت کی مدت کے لیے منصوبہ وقت کے لیے کس طرح ایک تو آپ نے ایسا بنایا جلدبازی میں کوئی منصوبہ اور ایک ایسا بنایا جو فرصت میں تو دونوں میں کیا مختلف ہوتا ہے اس کا جواب دیکھیں اس کا جواب ہے بیک لوڈ کا مطلب ہے جب ہر سرگرمی اہم ہونے کی فرصت میں شامل اور اسے ملتوی نہیں کیا جا سکتا اور انہیں پورا کرنے کے لیے پورا کرنے کا وقت میں دو دے مثال کے طور پر اگر بچے کو ایک مقصوص وقت میں اسکول چھوڑنا ہے تو اسے یہ کرنا ہی ہے اسے اسکول چھوڑنے سے پہلے نہانا دھلے اور پرلس کی ہوئی پریس کی ہوئی یونیفارم پہنی ہے ناشتہ کرانا ہے ٹھیک ہے اور پیک کرنا پیک کیا ہوا لنج دینا اور اسکول کا بیگ لے جانا یہ کام ضروری ہے اور فرصت اور راہت کا وقت ہوتا ہے لہٰذا اس میں زیادہ یا کم وقت لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا خاص طور پر جب آپ دن میں دن کے کام سے بہت زیادہ تھک نہ گئے ہوں دیکھے تو یہ اس کا جواب ہے کہ تو اس حساب سے ہی ہوگا اٹھاروہ سوال دیکھیں اٹھاروہ سوال ہے کہ کچھن میں کام کرتے وقت تو بنائے کی بچت کے لیے اپنے دوست کو کوئی تار تجاویز دیجئے کیا وہ چار تجاویز ہوں گی جو آپ اپنے دوست کو دینا چاہیں گے اچھا ہیں گی تو اٹھاروہ سوال کا جواب دیکھیں اس کا جواب ہے کہ تمام زائد نقل و حرکت میں کٹ ہوتی مطلب جو پھالتوی در سے در دوڑنا وہ نہیں دونے سرگرمیوں کو متحد کر دیں گے ایک جگہ لکھ لیں گے پورا کرنے کے لیے صحیح نظم و ترطیب کی پابندی گے چھوٹی چھوٹی گائیوں میں کام کو باٹھ دیں گے پہلے چھوٹے چھوٹے کام کو کیا وہ اپنے کام کو جانتی ہے یہ اپنے محنت بچانے والی ترقیبوں کا استعمال کریں گے جیسے کپڑے دھونے تو مشین سے دھولی ہے ہے نا اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں انیسوہ سوال دیکھتے ہیں انیسوہ سوال ہے آپ حاملہ خاتون کو اچھے قرآن لینے میں پہلی بار مدد کر رہی ہیں کوئی چار دلیلیں پیش کیجئے ان کے لئے صحیح خوراک لینا کیوں ضروری ہے مطلب جو ایک پریگنٹ عورت ہے اس کو جو ہے چار دلیلیں پیش کیجئے اس کو صحیح خوراک لینے کی کیوں ضروری ہے اس کا جواب دیکھیں بیسوے کا جواب ہے خود بڑھتے ہوئے جنین کے لئے تمام ضروری تغذیات فرام کرنے کے لئے متوازن خوراک لینا مطلب کیوں کہ وہ جنم دے رہی ہیں تو اس ویسے جو بچہ جنم دیا جا رہا ہے اس تک بھی تھوڑا تھوڑا لیکن زیادہ بار کھانا تاکہ پیٹ زیادہ نہ بھرے اور بدحضمی نہ ہو ہے نا تھوڑا تھوڑا کھانا زیادہ پھل اور سبزیاں کھانا تاکہ قبضیت نہ ہو تلی ہوئی رضا سے بچنا کیونکہ مشکل سے آزم ہوتی ہے بہت زیادہ اور تیز گرم مسالوں سے بچنا یہ کام ہم کریں بیسوے سوال کی جانب چلتے ہیں بیسوے سوال ہے ہمارا اپنی بہن کو کوئی ایسی چار خصوصیت بتائیں جس کی توقع اس سے اپنی نوزاد بچے کو پہلی بار دیکھتے وقت رکھنی چاہیے ٹھیک ہے مطلب اگر اس کے کوئی بچہ جرم لیا ہے تو اس کو کیا جو ہے وہ رکھنی چاہیے نوزاد بچے کو پہلی بار دیکھتے وقت رکھنی چاہیے تو اس کا جواب ہے بیسوے جھری والی جل سفید پینر کی طرح کھال چہرے اور جسم پر باریک بال ناف پر نال ٹھیک ہے تو یہ کام ہوتے ہیں سوال نمبر اکیس ہے کہ لیزا کو فکر تھی کہ اس کے پانس سال کی بیٹی اپنی طرف توجہ آسل کرنے کے لئے ہمیشہ کانیاں بناتی رہتی اسے کبھی بھی اس لئے عجیب سی صورتحال پیدا ہوتی کیونکہ لوگ یہی سوچتے ہیں بچی جھوڑ بولتی رہتی ہے ایسی صورت میں لیزا کیا کرے اور کیوں کرے اللہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے اپنی طرف توجہ حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ کانیاں بناتی رہتی ٹھیک ہے تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جھوڑ بولتی تو اسے کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب دیکھیں لیزا کو پریشان نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بچے اس مرانے میں جھوٹ موٹ کے کھیل میں شامل ہوتے ہیں اور اکثر بڑوں کے رول کی نقل کرتے ہیں عام طور پر وہ اس عادت میں چھٹکارہ پا لیتے ہیں برتاؤ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچے والدین کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہانی بنانا ہے بچوں کی تخلیقیت کو ظاہر کرتا ہے اس کا فروغ تخلیقی تحریر کی صورت میں ہو سکتا ہے مطلب وہ لکھ بھی سکتے ہیں اس کہانی اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کے اندر نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو چلیے بائیسوے سوال کی جانب چلتے ہیں بائیسوے سوال ہے ان دو اہم اعصاف کی درج فیرست کیجئے جو مضبط روئیہ کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دو اعصاف بتایا نہیں آپ کو جو ہمارے مضبط یعنی پوزیٹیو روئیہ کو فروغ دے سکتے ہیں تو بائیسوے سوال کا جواب دیکھئے بائیسوے سوال ہے کہ تحمل یا روہ داری تولٹن دوسرے کو قبول کرنے کے حیلیت جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس سے انہیں معاف کر دینے میں مدد ملتی ہم احساس ہونا ٹھیک ہے ایمپیٹی دوسروں کے احساسات کو محسوس کرنے کے حیلیت یہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے میں مدد ملتی ہے معافیہ درگزر کرنا فورگیونیس دوسروں کی غلطی کو معاف کرنے کے حیلیت اس سے ہمیں وسیع القلب یعنی دل والا بننے میں مدد ملتی ہے یہ اہم قوبیاں ہیں جس سے آخر کار ہمیں مضبط روئیے کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے ہم تعمل کرنا برداش کرنا احساس کرنا معافیہ اور درگزر کرنا تیس میں سوال کی طرف چلتے ہم چودہ سال کی ٹنکو کو کھلونے کاروں سے بہت لگاؤ ہیں اس نے کچھ جمع بھی کر رکھی ہیں اسے اپنے زخیرے پر فخر ہیں وہ اپنے یہ سبھی کھلونے اپنے فیملی دوستوں کو دکھانے میں ہمیشہ فخر محسوس ہوتا ہے اس کے دس سالہ چچے ازاد بھائی کی نگاہیں اس کی ملکیت پر ہیں اور اکثر اس کی چوری کی کرنے کی شے ملتی ہے اس نے کئی بار اسے اپنی جیب میں چھپانے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ آخری لمحے پر ارادہ ترک کر دیا اگر یہ سلسلہ جاتی رہتا ہے تو بنتی کو گمراہ بننے کا موقع مل سکتا ہے کیوں؟ اس صورت حال میں کیا کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ بچہ کیسے مطلب چیزیں اٹھا بھی لیتا ہے پھر دے بھی دیتا ہے تو اس کے اندر یہ خامی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کا جواب دیکھیں تیسوے کا تیسوے کا جواب ہے ہاں بنتی بے ایمان بن سکتا ہے ایسا ایک بار کرنے پر اس کو بار بار ہمت افضائی ہوتی ہے اور بعد میں یہ عادت بن جاتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ بچوں کو اس طرح کی شہ نہ ملے وہ ان کی ہی ہیں اور اگر وہ انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے تو ان کی اجازت دینا ضروری ہے اس کے استعمال کے بعد شکریہ کے ساتھ اس چیز کو واپس کرنا بھی ضروری ہے یہ چیز ہمیں دالنے چاہیے چوبیسوہ سوال دیکھ لیتے ہیں چوبیسوہ سوال ہے متعددی بیماریوں کے پھیلنے کے کوئی تین طریقے بیان کی جائیں ٹھیک ہے کیسے بیماری جو ہے پھیل جاتی ہیں آج کل ڈینگو وغیرہ بھی بہت چل رہا ہے تو یہ بھی ایک متعددی بیماری ہے یہ باقی جواب دیکھتے ہیں اس کا جواب ہے کہ متعددی بیماریہ ربد غزہ اور پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں مختلف مختصرن جراسیم اس وقت منتقل ہوتے ہیں جب ہم کسی ایسے فرض سے ہاتھ ملاتے ہیں جو اسی بیماری میں اقتلا ہو یا جب ہم ان چیزوں جیسے رومال کھلونے یا دیگر چیزوں کا استعمال کرتے ہیں گندے برطنوں میں پانی جمع کرنے یا گندی گندے ذرائع سے اسے حاصل کرنے یا مکھیوں کے ذریعے جو گندگی پر بھیٹتی ہیں وہ جراسیم منتقل کرتی ہیں اسے آلودہ پانی ہو جاتا ہے تو یہ ساری وجوہات کیا ہوتی ہیں بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہیں پچیسوہ سوال کیا ہے پچیسوہ سوال ہے آپ کو پینے کا پانی کہیں آلودہ نہ ہو جائے اسے روکنے کو کوئی چھے طریقے بتایا جو آپ پانی پی رہے ہیں وہ آلودہ نہ ہو جائے اسے کیسے بچائیں گے آلودہ ہونے سے تو اس کا جواب دیکھئے بچے سوال اس کا جواب یہ ہے کہ آپ فلٹر لگانے میں سوال سوئنج یعنی گند نکاسی کے ذریعے آبی وسائل آلودہ تو آلودہ تو نہیں ہو رہے پانی کے وسائل کے آس پاس کی سنتی فضلہ تو نہیں پھیگا جا رہا آپ کے آبی وسائلے میں جانور تو ڈپکی نہیں لگا رہے آپ کے آبی وسائلے میں یا اس کے آس پاس کپڑے تو نہیں دھوئے جا رہے ہیں پانی اور کھانے پینے کے لئے صاف سترے آبی وسائلے سے لائے جا رہے ہیں اور صاف بو بوتلوں برتنوں میں اور صاف جگہ پر زخیرہ کیا جا رہا ہے اور کیا لکھ سکتے ہیں پانی پیتے وقت گندے ہاتھوں یا برتنوں کے ذریعے آلودہ تو نہیں ہو رہا ہے ٹیپ اور کانکریٹ پلیٹ فارم پر لگا ہوا ہے جو ہمیشہ صاف رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جو ہے لکھ دینے اب اس کے بعد جو ہے چھبیسوہ ہے سوال اس کو دیکھ چھبیسوہ سوال ہے فرسٹ ہٹ فراہم کرنے والوں کے طور پر ٹوٹی ہڈی کے لئے فرسٹ ہٹ فراہم کرنا کہ درز زیل درز زیل عمر کا جائزہ لیزی اور غلط پر جو انجام نہیں دی جا ان کے علاوہ دہلیل دیجئے کیوں نہیں جیسے زخمی شخص کو آرام سے بیٹھنا چاہیے ہٹی کو صحیح طریقے سے بٹھا ہے بینڈیج کے چپ کی باندھے پلاستر لگائیں علاج کے لئے اسپتال لے جا تو چھبیسوے کا جواب دیکھیں تو اس کا جواب ہے کہ زخمی شخص کو آرام دیں حالت میں بٹھائیں ٹھیک اور دوسرا یہ صحیح لگاوا ہے اس پہ دیکھ لیے گا بینڈیج کے ساتھ لکڑی کی چپٹی باندھے ہیں اور علاج کے لئے اسپتال لے جا یہاں پہ یہ ہے کہ ہڈی کو بٹھانے یا پلاستر لگانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ ڈاکٹر کا گاہ میں ڈاکٹر یہ دیکھنے کے لئے معاینہ کرے گا کہ فریکچر سادہ یا کسر مرقب یعنی ہڈیوں کے ساتھ خال بھی مجروح ہوئی ہے اور پھر اس کے مطابق علاج کرے گا ہڈیوں کا ٹوٹنا بہت تکلیف دے ہوتا ہے اسے بار بار بٹھانا آرام دے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ستہائس میں سوال دیکھتے ہیں چار لوگوں کی ایک فیملی جو دو بالغوں اور دو پرائیمری سکول جانے والے بچوں پر مشتمل ہیں ٹھیک ہے دیلی سے ایک چھوٹے غزبے منتقل ہو گئی ان کا منصوبہ اخراجات پر اس کا اثر پڑے گا اخراجات کی کوئی تین اہم مددے بتائیں جن سے ایک یقینی مضبط تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اور اپنے جواب کے حق میں دلیلیں بھی دیجئے ٹھیک ہے تو ستہائس میں کا جواب دیکھیں ستہائس میں کا جواب ہے سستہ تازہ کھانا کیونکہ اکثر جو چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ مقامی طور پر اکائی اگائی ہیں یہاں یقینا کم مہنگی ہوتی ہیں آسان نقل و عمل جس میں سکول پہنچنا یا آفیس دونوں جگہ پہنچنے کے لئے ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتے ہیں چھوٹے غزبے بی گلاس شہر کے سبب سستی ہاؤسنگ چھوٹے غزبے کی ویسے سستے مزدور ٹھیک ہے جی اس ویسے وہ منتقل ہو اٹھائیس پہ سوال دیکھئے ہر ایک کے لئے نشو نمہ کے کنی تین اصولوں کی ایک مثال دیجئے ٹھیک ہے تو اٹھائیس پہ سوال کا جواب دیکھیں اٹھائیس پہ سوال کا جواب ہے کہ نشو نمہ پختگی اور آمازش کا حاصل ہے کوئی بچہ اس وقت تک چلنے کا اہل نہیں اور پیٹ کے ازلات پوری طرح مضبوط نہیں ہو جاتے اور وہ بچے کا وزن پوری طرح اور آزادانہ برداش نہیں کرتے نشو نمہ ہر طرح کی نشو نمہ سے مربوط ہے جیسے جسمانی ذہنی سماجی جذباتی نشو نمہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں وہ بچے جو جسمانی طور پر صحت مند ہیں ان میں ممکنہ طور پر سماج میں گھلنے ملنے کی عالی صلائیت اور جذباتی استحقام ہوتا ہے نشو نمہ ایک مقرر اندازے اختیار کرتی سب ہی انسان ایک ہی جیسے انداز و تواتر رخ اختیار کرتے ہیں مثال کے طور پر سرطہ پیر اور مراکس سے بیرون جانب کی نشو نمہ مثال کے لیے نقام یا ریڑ کی ہڈی کے ڈھانچے کی نشو نمہ پہلے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب انتیسوے سوال دیکھ لیتی انتیسوے سوال ہے امریتہ دیوی اپنے دس سال کے بچے نندو سے بہت محبت کرتی ہے اسے گھر پر بینہ خالص گھی کے پراتے روزانہ ہر کھانے میں مکھن کلانے کے ذریعے اپنی پیار ظاہر کرتی ہے وہ نندو بھی یہ سب چیزیں کھا کر بہت خوش ہے ماہ خیال کرتی ہے صرف اس طرح کے کھانے اس کی صحت اور نمو کے لیے بہتر ہے نندو کا وزن اب اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس کے سکول کے گیم میں سلینا مشکل ہو گیا اس کی توانائی کی سطح کھمیں اس کا سانس پھولنے لگا وہ بہت جل تک جاتا ہے اسکول کے ٹیچر اس کی ماہ کو سلحہ دیتے ہیں اس کی خوراک بدلیں لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ایسا محسوس ہوا کہ ٹیچر بیجا اس پر رد عمل ظاہر کرتی آپ نے متوازن خوراک کے بارے میں پڑھا ہے یہ آگیا مین جڑ یہ ہے سوال متوازن غزہ کسے کہتے ہیں بیلنس ڈائن اس کی بنیاد پر مرکوزہ واقعے کے مسئلے میں تفسیرہ کیجئے اپنے چار تجاویز پیش کیجئے کس طرح اس کی خوراک کو بہتر ہونا چاہیے سوال تو متوازن غزہ کسے کہتے ہیں لیکن کہانی بنا دی انہوں نے اور اس کے بعد اسے پوچھا ہے تو اس کا سوال کا جواب دیکھئے 38,39 تو متوازن غزہ یعنی بیلنس ڈائن سے مراد وہ کھانا ہے جس میں سبھی پانچ گروپوں کی غزہیں شامل ہوں یہ گروپیں اناج دالیں اور پھلیں دودھ اور دوسر سے بنی اشیاں پھل اور سبزیاں چکنائی اور شکر ٹھیک ہے اب اس کو انہوں نے ڈیپ لی بتایا پڑ دیتا ہوں دھوکہ سہی ہے غزہ صرف ایسی صرف ایسی غزہ ہمارے سبھی جسمانی ضرورتیں پوری کرتی ہیں جسے جب نندو اپنے کھانے میں بہت زیادہ مکھن اور پراتھا لیتا ہے یہ بطور خاص توانائی پر مچھوکہ وہ وردش نہیں کرتا اسی لئے زائد توانائی چربی کی شکل میں اس کے جسم میں کیونکہ اسے دیگر کھانے میں کوئی دلچسپی اسی لئے وہ دیگر تغذیات کو نہیں حاصل کر پاتا جس کی ضرورت اسے روزانہ کی خوراک میں ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں صحت متاثر ہوتی ہیں یہ اندو کے معاملے میں ہو رہا اس کا وزن اس لئے وہ توانائی والی چیزیں جسمانی ضرورت کی نسبت بہت زیادہ کھا رہا ہے اور ایسا اس کے دیگر غزائی اشیاء کی جسمانی ضرورت کی حیمت ہے یہ لکھ دینا اور نندو کو ہمیشہ پراتھا اور مکھن کھانا متوازن غزائی انی چاہیے متوازن خوراک اس کے جسم کے لئے تغذیہ فراہم کرے گی اور زائد کلو کیلوری نہیں فراہم ہوگی وہ جسم کو توازن مڑا دے پراتھے کو ہری سبزیوں دالوں اور پنیر وغیرہ آٹھا میں ملا کر بنانا اور مکھن کے بجائے کھانے کے ذریعے تغذیہ اور ایسا کھانا نندو جو کھا رہا اس سے مختلف نہیں ہوگا یہ ساری باؤں سے دودھ سے بنی اشیاء لینی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں اب تیسوہ سوال تیسوہ سوال تیسوہ سوال ہے آپ کی بہن اپنی فیملی کو بازار سے کمرشل طور پر تیار کردہ غذائیت والے کھانا فراہم کرنے کے غرض سے کافی رقم خرچ کر رہی ہے اسے چار ایسی تجاویز پیش کیجئے جنہیں استعمال کر کے وہ بغیر زائد رقم خرچ کرے فیملی کے کھانے کو غذائیت سے بھرپور بنادے ہیں ہم ہر معاملے میں حاصل ہونے والی چیزوں کی سراحت کیجئے تو تیسوہ سوال ہے اس کا جواب دیکھیں تو کوئی چار تجاویز درجے لیں پہلا یہ کہ وہ غذائی جو چربی میں حل پذیر وٹامین پر مشتمل ہو پکاتے وقت غذہ کے ڈککن سے ڈکیں وہ کم درجہ رات پر بنا ہے اس سے چربی وہ حل پذیر وٹامینز کے تحفظ میں مدد ملی گئے پانی میں حل پذیر وٹامین مشتری سبزیوں کو نہ بھیگو پانی کو پھیک دیں اس سے پانی میں حل پذیر وٹامینز کو نقصان سے بچے گا اس کے بعدیں ملی جلی سبزیوں کو ایک غذہ کی نسبت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ملی جلی غذاؤ کی مثال ہے ملی جلی دالیں اناج دالیں اور سبزیاں ہوئے کوپل پوٹے ہوئے اناج دالیں وٹامین بی سی اضافہ کریں ڈش تیار کرنے سے پہلے کچھ غذاؤ کا خمیرہ اٹھایا جا سکتا ہے اس سے وٹامین بی کو بہتر بنانے میں عظم پذیری میں مدد ملے گی ایسے دو طریقے بتائیں جن سے آپ کے گھر کے اندر کی ایسی چار طریقے بتائیں جس سے باہر کی ہوا آلودہ ہو سکتی ہے اس سسلے میں احتیاط کی تجاویز کریں گھر کے اندر اور چار ایسی جو گھر کے باہر ہوا کو آلودہ ہو سکتی ہے بتائیں تو ایسے باہر کی جواب دیکھیں تو گھر کے اندر وہ چیزیں ہیں جو گھر کو آلودہ بند دروازوں کے اندر کھانا بنانا بند دروازوں کے اندر لکڑیاں کوئلے جلانا یہ گھر کے اندر جو آپ کو پولوشن پھیلا سکتے ایک چھوٹے کمرے یا ناکافی روشندان یا ہوا گزر بھی اندر گھر کے آلودگی کی وجہ مزید براہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی سنجھ چلا رہا ہے گھر کے باہر یا گلی نالیا جن کی پابندی سے صفائی نہیں اوڑا کرکٹ سڑے گلے جلائے گئے کوڑے کرکٹ باگ کے فضلے کربو جواز میں فیکٹری کا چلنا تجاویز کیا ہے کیسے بچا سکتے ہیں تجاویز یہی ہے کھڑکیاں اور دروازوں کو کھلا رکھیں نالیوں کو ساف رکھیں گلے سڑے کوڑے کرکٹ کو اٹھا دیں اور مزید کوڑے کرکٹ کو اندھا دھننا جمع کرنے دے بتیسوہ سوال دیکھیں بتیسوہ سوال ہے نیتا نے ایک تقریب کے سلسلے میں آدھا گھنٹے کے لئے اپنی مہنگی نئی ریشمی ساڑھی پہنی وہ گھر واپس آئی اور ساڑھی بدلی اسے تے گیا اور علماری میں ہنگر پہ لٹکا دیا جب سردی ختم ہوگا اس نے ساڑھی کو ڈرائی کلین کر دے دیا تاکہ اگلی سردی تک کی طویل مدت تک رکھا جا سکے ضروری وضاحت کریں اس عمل پر تفسیرہ کریں کیا کوئی اور بھی عمل ہو سکتا ہے یہ کتنا محسر ثابت ہوگا اور کیوں بتیسوہ کا جواب دیکھئے بھاری ریشم ساڑھیوں کو اگر بار بار ڈرائی کلین کو دیں گے تو اس کی چمک پھیکی پڑ جائے گی وہ نیاپن نہیں دیکھے گا لہٰذا اس کو ڈرائی کلین تب ہی ہونا چاہیے جب اس کی ضرورت ہوئے اسے صحیح انداز میں سیکھنا اور رکھنا کافی ہے نیتا کو اپنی ساڑھی پر کبھی دھبے یا گندگی کا معاینہ کرنا چاہیے اگر گندگی یا دھبے لگے ہوں تو ان کو سبب ڈرائی کلین کرنا چاہیے اگر اس کے کپڑوں میں چھوڑ دیا جائے تو اسے رخصان ہو سکتا ساڑھی میں نیاپن دیکھنے کے لئے اسے دھو بھی دھبوں کو ختم کرنا ہوگا اور تب ہی لڑسے تک سٹوریس سے پہلے ڈرائی کلین کر لینا چاہیے ٹھیک ہے جی تیتیسوہ سوال دیکھتے ہیں اب دو تین سوال اور بچیں چھتیس سوال ہے بس چار سوال ہے کپڑے دھوتے وقت کپڑے دھوتے وقت کپڑوں پہ رگڑنے کے چار طریقے بتائیں اور دھوے جانے والے ہر کپڑے کے لئے موزینیت بتائیں ٹھیک ہے کیسے دھونا چاہیے تو بتیسوے تیتیسوے کا جواب تیتیسوے کا جواب ہے دونوں ہاتھ اور سابون کے محلول سے کپڑے کے گندے حصے کو پوری طرح پر رگڑنے کے ذریعے بڑی پوشا کو کو چھوٹے حصے میں رگڑنا موزور سابون کے گندے حصے کو دبا کر نچوڑنے کے ذریعے نازک کپڑے جیسے ریشمی اونی کپڑے وغیرہ کے لئے سابون لگانے کے بعد دھوے جانے والے کپڑوں کو ڈنڈے سے پیٹنے کے ذریعے بڑے کپڑوں کو جیسے چادروں وغیرہ کے لئے اور کندے حصے پر سابون لگانے کے بعد رگڑ کر ساف کرنے والے برش رگڑنے کے ذریعے چوتیسوہ سوال ہے اب اچھا سوال مینجمنٹ کے عمل میں قدر شناسی کی امیت بتائیں مینجمنٹ جو ہے اس کی اندر قدر شناسی کیا ہوتی ہے دیکھئے دھیان سے اس کا جواب ہے قدر شناسی کا مطلب ہے آیا کام کو صحیح ڈنگ سے انجاب دیا گیا اس کا معاینہ کرنا اگر کسی چیز میں تبدیلی کرنی ہے تو یہ دیکھنا کہ کیا ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں انجاب دیئے کام کیے گئے جواب میں سب کو صحیح یا اس میں مزید کچھ بہتری کی ضرورت ہے دریافت کرنا ہماری مدد کرتا ہے یہی قدر شناسی ہے اس قدر شناسی ایویلیویشن منجمنٹ ہر مرحلے کے بعد ضرور ہے مثال کے طور پر آپ نے منصوبہ بندی مکمل کر لی تو یہ آپ جاننا پسند کریں گے کہ آپ کھانا ہر چیز کا خیال رکھیں اور کیا کیا جانا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کا خیال لکھنا ہی قدر شناسی ہے پہتیسوہ سوال دیکھتے ہیں پہتیسوہ سوال ہے تیرہ سال کی ریشمی افسردہ افسردہ اور دکھی محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی سیلیہ اس کے گھر آنا چھوڑ دیا اس کے گھر جانے کی جازت نہیں سیلیہ اس کے گھر اس لئے پسند نہیں جب بھی اس کے گھر آتی ہیں ریشمہ کی ماں آتی آ جاتی ہیں اور اس وقت تک کمرے میں بیٹھی دیتی ہیں اب تک دو سیلیہ افسردہ اور رنجیدہ محسوس کرنے کے بجائے اسے صورتحال سے نمٹنے میں زیادہ مضبط طریقہ کیا ہو سکتا کہ وہ اس افسردہ خیال سے نکل جائے تو اس کا جواب اس کا جواب ہے رنجیدہ افسردہ محسوس کرنا وہ کیفیت ہے جب فرد بیکار محسوس کرتا ہے اور اپنے قسمت پر چھوڑ دے ریشمہ کو اپنے اس پر اعتباد ہونا چاہیے خاص طور پر تب جب اس کو غلط نہیں کر رہی ہو ہم عمر لوگوں کے ساتھ باتچیت اور تعامل خدرتی مطلوبہ ہے اگر وہ محسوس کرتی ہے ماں اس پر بھروسہ نہیں کرتی اسے کوشش کرنی چاہیے اپنے دوستوں کی خصوصی کیونکہ بارے میں اپنی ماں سے محبت کر کے بھروسہ جیتنا چاہیے والدین کے ساتھ باتچیت کے ذریعے ایک دوسرے میں بھروسہ پیدا کرنے مدد ملے گی آخری سوال ہے چھتیسوہ یہ دیکھ لیں چھتیسوہ ہے کہ جیز کا ایک ٹوستر خریدنے جا رہی ہے اس نے قریب کی ایک دکان میں اسے دیکھا اس کی خوت خرید میں تھا ایک اچھا دیکھ رہا تھا اس کی بہن یعنی اسے نہیں خریدنا چاہتی ہوئے محسوس کرتی ہے کہ یہ صحیح ٹوستر نہیں ہے اور بازار میں دستیاب ٹوستر کے بارے میں مزید تھے ایک آت کے بارے میں جاننا ہے دو ازباب سے اس بات کو ثابت کریں ان دونوں میں کون صحیح ہے اور کیوں پیدا چھتیسوہ اور آخری جواب دیکھیں دیکھیں شاید قریبی دکان میں جو ٹوستر مل رہا ہے وہ میاری نہیں ہے یاد رکھیں بجلی کا سامان اور کسی میاری کمپنی کا نہیں ہے تو اس کا استعمال خطر نہ ہوگی یہی وجہ ہے کہ اس کی مسنوات کی جانچ نہیں کی جاتی اور کوالٹی کے لیے سند نہیں سند حاصل نہیں کی جاتی ہموار طور پر کام کرنے کی نہ تو گارنٹی دی جاتی اور نہ ہی اس چیز کے کام نہ کرنے کی صورت میں تو گنداز کے مرمت یا تبدیلی کی ذمہ داری لیتا ہے رونی کا ٹوستر کی خریداری کیوں موقف کرنے میں حق بجانی وہ اس پر غور کرنا چاہتی اور یہ بتا کرنا چاہتی یہ درست چیز کہاں ملی اس کے لیے وہ اچھی چیز اور دکانوں پر رابطہ کرتی ہے اور کوالٹی کے سامان فروغ کرتے ہیں بعد ازہ فروغ سرویز بھی فرام کرتے ہیں کمپنیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اس طرح سامان یہ ساری باتیں فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے کیا خریدنا چاہیے تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے امپورٹنٹ کوشن کا گھڑ جس میں آپ کو چھتیس کوشن سمجھا اگر آپ وہ ڈیپلی پڑھنا چاہتے ہیں تو پلی لسٹ میں چلے آئے یہ کہاں ہوم سائنس کے پورے چپٹر سیکوینس ہے ٹیندھ کے اور ٹویلدھ کے بھی تو آپ وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو یہ معلومات پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیں سبسکرائی پڑھنی شکریہ